یہ سلاحات پتہ 26 اکتوبر کو لگایا تھا اور آج جو ہے وہ 16 جنوری ہے اور آرموز 72 ایٹی ڈیز میں سلاحات پتہ جو ہے وہ بہت اچھی گروتھ کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں ہے اور یہ بوتل لگائی ہوئی ہے یہاں پر اور اس نے بہت ہی اچھی گروتھ کی ہے اور یہ والا جو ہے وہ گرین کلر والا سلاحات پتہ ہے تو اگر آپ بھی گھروں میں سلاحات پتہ ہوگانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کبلیٹ دیکھیں سردیوں میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم گھروں میں سلاحات پتہ کی گروتھ کروا سکتے ہیں پانچھے گھنڈے کی دھوپ میں لگنی چاہیے تو آئیے اب ہم اس کی دیکھتے ہیں گروتھ یہ ہمارے پاس دو گملے ہیں آج ہم اس میں سلاحات پتہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ سمپل بھلمٹی ہے اور یہ جو درمیان میں ہول ہے اس کو ہم ایسے آدھی کٹی ہوئی بوتل یہاں پر رکھیں گے تاکہ ہمیں پانی دینے میں آسانی رہے اور دوسرے گملے میں بھی اسی طرح ہاف کٹی ہوئی بوتل اس طرح رکھ دیں گے تاکہ ہمیں پانی دینے میں آسانی رہے سمپل بھلمٹی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح نارم سی مٹی ہوتی ہے بلکل ہی جو ہے بھر بھری سی مٹی ہوتی ہے تو اس میں اب ہم پانی ڈال دیں گے یہ درمیان میں پانی ڈالا ہے اور سائدوں پر بھی جو جا رہا ہے یہ دیکھیں سائدوں پر بھی چلا گیا ہے اب ہم جو ہے وہ اس میں بھی پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس طرح پانی یہاں سے ڈالنے سے پانی سلو سلو پلانٹس کی رورز تک جاتا ہے اور پانی دینے میں بہت آسانی رہتی ہے اور پلانٹ بھی خوش رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیڈ ہے سلاعت پتہ کا یہ دیکھیں بلکل باریک باریک سا یہ سیڈ ہے یہ والا تو اب ہم یہاں پر اس کے سیڈ کو لگائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ پانی سے میں نے اس کو سارے کو گیلا کر دیا ہے مٹی کو اور صرف اب جو ہے وہ سیڈ ہی گرانا ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ سارا سیڈ اس طریقے سے گرا دیا ہے اس قبلے میں ہم نے وائٹ سلاعت پتہ کے سیڈ کرائے ہیں اب ہم اس قبلے میں ریڈ سلاعت پتہ کے سیڈ کرائیں گے یہ جو ہے وہ ریڈ سلاعت پتہ ہے سیڈ ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ یہ دیکھیں باریک باریک سے اس کے سیڈ ہوتے ہیں بلکل باریک سے سیڈ ہوتے ہیں اس کے یہاں پہ اب ہم اس کو سمپل ایسے گرا دیں گے سیڈ کو یہ ہمیں سارے سیڈ اس کے اوپر گرا دیا ہیں اب ہم سیڈ کے اوپر ہلکی ہلکی سی مٹی ڈال دیں گے ایسے یہ ہمیں سیڈ کے اوپر ہلکی ہلکی سی مٹی ڈال دیں گے یہ جہاں پر گملے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر دوپہر کے ٹائم دین چار گھنٹی کی دھوپ آتی ہے تو اس کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کو دین چار گھنٹی کی دھوپ آنی چاہیے تو جب بھی یہ بوتل خالی ہو جائے اوپر سے آپ اس کو پانی سے پڑھ دیں تاکہ یہاں پر نمی آتی رہی یہاں پر ڈائریکٹ پانی نہیں ڈالنا یہ اسی سے جذب ہوتا رہے گا پانی تو آج ہے ٹونٹی سکس اکتوبر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں اس کی گھرود ہوتی ہے یہ سلاد پتہ نے تھوڑی تھوڑی سی گھرود شروع کر دی ہے اور دوسرا گملہ دیکھیں یہاں پر بھی سلاد پتہ اگرہا ہے یہ سلاد پتہ اب میں نے دھوپ میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ کافی اس نے گھرود کر پی لی ہے ابھی کچھ سیرز اگے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے کچھ اگرہ بھی رہے ہیں اور دوسرا جو تھا ریڈ کلر کا سلاد پتہ وہ یہ ہے اور یہ بھی ایک سائٹ سے گھرو ہوا ہے ادھر سے سیڈز ابھی نہیں نکلے ہیں یا نہیں نکلیں گے تو ہم ادھر سے دوبارہ سیڈز گرائیں گے آج سکسٹین دسمبر ہے اور سلاد پتہ کافی اچھی گھروت کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ریڈ لیف میں ہے سلاد پتہ یہ ہلکی ہلکی سے جڑی وٹ یا بھی ساتھ میں اگی ہوئی ہیں میں نے پانی اس میں بھی ڈال دیا ہے تو یہ کافی سوک رہا تھا تو ڈائریکٹ میں نے نیچے بھی پانی ڈال دیا ہے گملے میں اور اس کے لیف دیکھیں کافی اچھے اس کے لیف بن گئے ہیں اور یہ گرین سلاد پتہ ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی بہت اچھی یہ گروت کر رہا ہے اس کو بھی میں نے یہاں سے پانی سے بھر دیا ہے اور یہاں پر بھی پانی ڈال دیا تھا نیچے گملے میں تاکہ یہ جلدی جو ہے وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں دونوں ریڈ اور گرین سلاد پتے کی گروت بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ جب بھی ڈائی ہوتا ہے تو اس کو پانی ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو روزانہ پانچ گھنٹے کی دھوپ بھی لگتی ہے تو جناب سلاد پتہ کی گروت کمٹیٹ ہو چکی ہے سیمینٹی ٹو ایٹیز ڈیز میں سلاد پتہ گروہ کیا ہے اور ریڈ بھی بہت اچھا گروہ کیا ہے اور گرین بھی بہت اچھا گروہ کیا ہے